کیونکہ آج قربانی کا دن بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف تازہ خون لیکن وہ وقت بھی یاد کریں جب صحابہ کو حضور نے آواز دی کہ میرے صحابہ چلیں تو قرآن کہتا ہے ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ انہوں نے کہا لبے کا وسادہ کا یا رسول اللہ لبے کا وسادہ کا یا رسول اللہ زخموں پر جناب کوئی مرہم بھی نہیں لگائی پٹیاں بھی نہیں کی پنڈلیاں بھی ٹوٹ گئیں اہد والے دن اور جناب حضرت طلحہ کو ستر ستر زخم لگ گئے حضرت ابو دجانہ کا جسم تیروں سے جناب چھلنی ہو گیا اور جناب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چپا دیا گیا لیکن پھر انہوں نے پھر بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو ابھی آئے ہیں میدان سے ابھی کیا بنے گا حضرت طلحہ کو جناب طلحہ کو ستر زخم آئے اہد والے دن اور صحابہ کہتے ہیں غش کھا کے گر پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی ڈالا مو پر پانی ڈالا جب ہوش آئی تو کہا ما فال رسول اللہ چھوڑو اس زخموں کو ان پر مرم پٹی کو چھوڑو پانی کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے اس لیے تو عالیٰ حضرت فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہان فدا اور دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہان ہیں آج امت مسلمہ کے لیے پھر بڑا امتحان ہے اور آج ہم سمیت سارے قربانیوں میں مصروف ہیں لیکن آج قرآن کی عزت کی باری ہے آج قرآن کی عزت کی باری ہے آج وہ جو خنجر جناب وہ چھوڑیاں جو جانوروں کے گلے پہ چل رہی ہیں یہ کفر کے گلے پہ چلنے چاہیے اس کافر کے گلے پر جس کے قرآن کے بارے میں نیت خراب ہے لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تارے کے قرآن ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ دیا قرآن تو ہم نے چھوڑی دیا اس کے تو حکامات چھوڑی دئیے اب تو اس کی عزت کی باری آئی ہے تو بولنے کے لیے تار نہیں میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا لوگ کہتے تھے مبارک باد دو میں نے کہا ہماری مبارک باد ادھار ہے اب ادھار دو ہو گئے ہیں آؤ قرآن کی عزت کے لیے ایسے نہیں بنے گی بات یہ تو آئے روز کفر اٹھ اٹھ کے کبھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی قرآن کے بارے میں کبھی مقدسات اسلام کے بارے میں یہ بات کرتا رہے گا اس کا ناتکہ اس کا کفر کا ناتکہ اور ان سب کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ امت مسلمہ لا وارث نہیں ہے اور یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب بھیجا ہے دنیا میں اس کا معنی یہ بھی ہے کہ میرے بندے قرآن نے بار بار کہا ہے کیا ہیں میرے بندوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ حفاظت کرائے گا تو وہ اپنے بندوں سے ہی کرائے گا لیکن پخت آفکار ڈھوننے کوئی جائے کہاں اس زمانے کی ہوا ہر شے کو رکھتی ہے خام اور بدل کے رکھ دیا ہے ساری باتیں لیکن انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے انشاءاللہ یہ دن گزرتے ہیں پھر ان کو بتائیں گے کہ کیسے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں اور اس لیے کہ تم ڈالر مانگنے جاتے ہو تم نے کبھی قرآن کی عزت کی بات ہی نہیں کی تمہیں اپنی عزتیں پیاری ہیں آؤ آج بھی کھڑے ہو کر ان لانکیوں کو مردودوں کو بتاؤ ان جن شیطانوں کے اندر یہ خباست اور کمین کی بھری ہوئی ہے قرآن کے بارے میں ان کو ڈر کیا ہے قرآن سے آہ الحضر آئی نے پیغمبر سے سو بار الحضر انہیں پتا ہے کہ اگر قرآن کے اوپر مسلمان چل پڑے تو پھر دنیا میں کسی قوم کی اور جگہ نہیں ہے وہ قرآن کس لیے خلاف ہیں یہ تو خام خیالی بھی چھوٹا لفظ ہے وہ الٹے بھی ہو جائیں قرآن تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی بستا ہے اے تا بیر انتر ہی نہ مکڑے قرآن جلان لال انڈی انتر نہیں مکڑے اور اس طرح تو بیر نہیں ختم ہونے انشاءاللہ قرآن کی حباظت کے لیے اب صلاح الدین نجوبی کی کوئی غلام کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی صلاح الدین نجوبی کا غلام عطا فرمائے اور اس طرح کا غلام عطا فرمائے برلوس صلاح الدین نجوبی جب فتح بیت المقدس کے لیے ساری فوجیں لے کر گیا اور ساری جناب لشکر آئے ادھر سے پوری کرو سیڈ کی فوجیں سارا یورپ اور سارا انگلستان اور سارے کٹھے ہو کر آئے ایک خلاف علامہ اقبال کہتا ہے ہوا ہے گوتن دو تیز لیکن چراغ اپنا جلاہ رہا ہے وہ مرد درویج جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ یاد رکھنا جب حق پر چلتے ہیں تو صلاح الدین نجوبی کے مخالف سب سے پہلے اس کا ماموزاد آیا پھر عز الدین آیا پھر صحف الدین آیا سارے اپنے رشتہ دار آئے حتیٰ کہ انہوں نے اتنی ساشے کی اتنی ساشے کی اتنی ساشے کی کہ نور الدین زنگی کے خاندان کو بھی صلاح الدین نجوبی کو جناب سامنے کھڑا کر دیا کہ نہیں صلاح الدین غلط ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین کی وزت اس طرح کی جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلاح الدین نجوبی جب ساری فوجیں لے کر آیا نا ان کے مقابلے میں تو سارا کفر کٹھا ہو گیا اور وہ جناب بڑے بڑے لوگ آگئے اور جناب ان کے بڑے بڑے جنگجو آگئے اور فلپ آگستس جیسے بڑے بڑے ان کے جرنیل رچڈ جیسے آگئے اور انہوں نے مسلمانوں کی جب نشکر دیکھی تو مسلمانوں کی تعداد مسلمان کبھی تعداد سے تو لڑتا نہیں آج کہتے ہیں ہم تو جناب اتنے سے ہیں وہ اتنے ہیں میں نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غناء نہ کر کہ جہان میں نان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری علامہ اقبال کہتا ہے تیرے اندر کوئی بات ہے نا تو باہر کھڑا ہو اب والا کائنات خوش ٹکڑے کھا کر خیبر کا دروازہ اٹھایا نا علی نے اور الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے سلاودی نیوبی جب فوجوں کے سامنے آیا تو اس وقت کا ریچڈ وہ سامنے آ گیا مسلمانوں پر روپ بٹھانے کے لیے آپ کو پتا ہے جنگ میں ریشم پہننا یہ حلال ہے مرد بھی جناب جنگ جو جو ہے مجاہد وہ اپنے جسم پر ریشم پہن سکتا ہے ریشم کے اوپر تلوار نہیں لگتی چھوری خنجر چاکو تیر جناب نہیں لگتا یہ فسل جاتا ہے مسلمان مجاہد کے لیے جنگ میں ریشم پہننا یہ جائز ہے ورنہ تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے لیکن جنگ میں حلال ہے تو وہ ریشم آپ کو پتا ہے کٹتا نہیں اس نے ریشم کی ایسے گدیاں بنائیں جی سرانے بنائے ہوئے تھے اور وہ جناب نکلا باہر اس نے اپنی بڑے شان و شوقت سے ریچڈ باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کے اوپر روپ ڈالنے کے لیے ایک کرتب کیا کہ مسلمانوں دیکھ لو آج ہم ایسی تلواریں لے کر آئے ہیں جو ریشم بھی کٹ رہی ہیں تو اس نے ریشم کی گدیاں جو ہیں نا گدیاں وہ ایسے گھڑے بنی ہوئے اور جناب گھڑے اور اس کے سرانے بنے ہوئے وہ ہوا میں اچھالے اور تلوار سے کٹ دیئے تو ایک وقت کے لیے تو سناٹا چھا دیا کہ ہر طرف کے ریشم کٹ دیا تلوار نے یہ کون سی تلواریں لے آئے ہیں جو ریشم کٹ رہی ہیں تو سلاہ الدین ایوبی نے جب دیکھا نا یہ منظر تو فقر کی سان پہ چڑتی ہے جب تے گے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ اور یہ غازی یہ تیرے پر اثرار بندے جنہیں تو انہیں بخشا ہے ذوق خدای دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو اے یہ ہے دو عالم سے بے گانہ انہیں کہا تو حضورت غلامت سامنے ریشم دیا گدیاں کٹتا اے کوئی کام نہیں حضرت صلاؤدی نجوبی نے سپیشل تلوار بھی نہیں منگائی ایک مجاہد دے کوڑو پہلی صافت تلوار پکڑی اور محدثین اور جناب قرآ اور جناب بڑے بڑے مفتیانے کرام پہلی صافت کھڑے انہوں نے کہا سناو آج یا یو اللہ چین آمنو جاہد الکفار والمنافقین وغلو صلیہم وما واہم جہنم وبیسل آج جہاد نہیں آئیتاں پڑو انہوں نے سامنے تاکہ ابراہم حضورتی تلوار ہوتے لے کیسی نہ کہ اگے بڑھنا عزت ہے پچھے اٹنا بزدلی ہے اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی تھی وجہ دو موت تو بچ نہیں سکتا وفیل اکبال مکرومتون جناب حضرت صلاؤدی نجوبی نے ان تلوار پکڑی پچھے نہیں اٹے کیا ہوئے اتنے اصلے لائن ان پکڑے تے خالی ایک ایک گدیاں گٹھیوں یہاں خالی ریشم لہرائے ہواوش خالی ریشم کپڑے دی صورت ہے کپڑے دی صورت ہے لہرائے جناب نعرہ حیدری لاندے آیا انہوں کٹے ہیں نا دو ٹوٹے ہو گیا تو انہوں نے پورے کفر دیوتے لڑتا تاری ہو گیا انہوں نے کہا یار گدی تا کٹی جا سکتی یہ خالی ریشم دا چکڑا تا نہیں کٹیا جا سکتا اور ریشم دا چکڑا کوئی کپڑا بھی نہیں کٹیا جا سکتا خالی کپڑا ہیں ان لہرائوں نا تو جنہی بھی جتنی بھی تیز چیز آوے کپڑا انہیں نال چلا جاندہ لیکن سلاہو دی نیوبی نے کپڑے دے دو ٹوٹے کر کے رہ دیتے تو ریچرڈ نے سر جھکایا اور تلوار میان چپائی اور واپس چلا گیا اور واپس چلا گیا پھر سلاہو دی نیوبی جتے دو لڑنا شروع ہے یہ تین دے مقام تے انہیں دے نال تو سلاہو دی نیوبی دے مسلمان ہمیشہ جن کے ہاتھوں میں حق کی علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں ہاں حق دے نال تھوڑے ہی بندے کھلو دیں لیکن جتنے کھلو دیں پھر ہو سین دے بارے سوندے اے کہنے اے کہنے سننا کہنے جی یہ ہو بندہ دو ہزار ہے میں کہا تُس ہی کربلا ہوں دے نا تَس ہی یہی کہنے سی بندہ باتر ہے اینجی ریپورٹرہ دیتی ہیں سننا یزید نو اینجی ریپورٹرہ دیتی ہیں سن جناب مردودہ نے کہنے نارسن جناب اس نے مشیرہ نے کہ بندے بہترن لیکن بہترہ نے اسلام دے واد سرداد نداد دستر دستے یزید حق کا کے بنا لاہ لاست حسین شاست حسین جتیا کونے پھر حسین جتیا کہ نہیں ہزارہ دلشکر ہار گیا حسین کیامت تک بلکہ عبدالعباد تک اے جی حسین جت گیا اے مانہ نہیں رکھتا کہ گنتیاں تُس ہی یزید دار ہوں دے اے اس دور چھے تُس ہی کہنا ہی بندے بہترن ہون میں کہہ میں بندہ دو ہزار ہے میں کہہ جتنے بھی ہو یہ ہاک نالا زبین میان چھپائی تھے واپس چلا گیا صلاح الدین ایوبی نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا جنگ شروع ہو گئی اور پھر قربان جمعہ احمد تنیسی کیا نور الدین زنگی نے کہ اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی آج اسلام کو پھر صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے بس یہ بات ہے کہ اسلام کو پھر آج ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے برنس جدو آیا اوہ بڑے جنگی جناب لباس سے چاہے سن نا بڑے لوے دے زرہ پہن کرو رہا ہے زنجیرہ بنی ہوئی ہیں سن اپنے نال لینہ دیاں لینہ اور سارے آئے سن جناب صفہ دیاں صفہ بنا کے تے صلاح الدین ایوبی نے جنگ نو ترتیب اس طرح دیتی کہ پہلے کھڑا رہا مشرق دی جانے مو کر کے مشرق دی جانے اپنی کنڈ کر کے کھڑا رہا اور ایس طرح لشکر نو گھما دا رہا گھما دا رہا جدو این دن گیارہ وجہ نا تے سورج دا مو انہ دے لشکر ور جدو آیا نا سلاح الدین ایوبی نے کنڈ کر لے تے انہ دا مو لشکر ور آیا تے جڑے لباس پا کے آئے سن نا اوہ انہ ورس تے زلط بن گیا اوہ لباس ہو گیا گرم اوہ جدو لباس گرم ہوئے تو ہن نہ انہ کو تلوار چلے نہ انہ کو تیر چلے نہ نیزہ چلے اوہ لباس ہونا وست موت دا سمان بن گیا سلاح الدین ایوبی نے انہ دا مو جہ دو ایس طرح کر دیتا اور جناب لشکر سامنے کھڑا کر دیتا جدو دوپیر دا ٹیم ہویا نا تو انہوں نے لباس اتار کے دیکھنا شروع کیتا اور جدہ مسلمانہ دا لشکر صاحب در شہدہ زخمی ہونے شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا یار انتا قریب ہے کسی انہوں نے جناب مسلمانوں نے شکست دے دیں گے پھر کہنے ان کے منظر اے بڑیاں کہ سلاح الدین ایوبی دی فوجت نعرہ تکبیر بلند ہویا مورخین اے لکھ دن کہ فوجت ہتین دے مقام دے نعرہ تکبیر بلند ہویا کہنے ان پھر کافر کہنے ان سانوے سمجھ نہیں آئی کہ جڑے شہدہ اے حسن انہ دے نزدیک انہ مردہ لکھا کہنے ان جڑے شہدہ اے حسن انہوں نے اٹھ کے تلوارہ پکڑی ہیں دے دوبارہ لڑنا شروع کر دیتا وہ کہنے ان بھائی اسی قریب سی کے سلاح الدین نے شکست دے دیں دے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آکھ ہے ہاں راب امتحان ضرور دیں دا لیکن پھر فتح بھی دیں دا اور مسلمانہوں ہی دیں دا اور پھر سلاح الدین ایوبی نے جدو سارے قید کر لے انہ دے حرمن جڑا سی نا انہ دا بڑا بڑا اٹیلیجنس دا سربراہ اس وقت دا انہ دیکھا کہ جناب علی بن سفیان اوہ مسلمانہ دا سی اور اوہ ہرمن جڑا اوہ نہ دا سی جناب انہ دا سلیبی انہ دا انہ دیکھا مسلمانہ دے جناب انٹیلیجنس دے سربراہ رہے کہ ہرمن سونے اور چاندی دے گھوڑے لدے ہوئے نا دے شہر تو بار نکڑ لیا آئیتین دے مقام تو دوڑن دی تیاری کر رہا مسلمانہ دے جناب انٹیلیجنس دے سربراہ سی انہیں آئین کر کے بیکھا اور مسکر آ کے مو پڑا کر لیا انہیں کہا انہیں ساڑی چیزیں دے سب دیکھ ساڑے کوئی اےمیت نہیں اسی جس مقصد واسطے آیاں وہ ہے کہ خودی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغفر سان لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پہون انہیں کہا جس دنیا واسطے آج جنگہ ہار کے جا رہے ہو اسے دنیا نوسینا نوالا کے جا رہے ہو انہیں کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پہون بطانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ صلاح الدین ایوبی دے انٹیلیجنس دے سربار علی بیل سفیان نے اس نے ادھر ٹوریا کہ بطاں میں وہم و گمات اسی وہم و گمان دے بطاں جاری رہو اسی جارے ہیں لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصلے گلو لا لگا صلاح الدین ایوبی دے سامنے آگیا سارب اور جناب بڑے بڑے انہوں نے جرنیل گرفتار ہو گئے بڑے بڑے لوگ گرفتار ہو گئے صلاح الدین ایوبی نے کیا آج میں منظر اور جناب دکھانا اور منظر دکھانا جناب جڑا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ دن دکھایا سارے نو معاف کیتا صلاح الدین ایوبی دے سامنے آئے فرمایا جا تینویں معاف اتنا جزیہ دے اے مسلمانوں کا ٹیکس دے چل تینویں معاف تینویں معاف تینویں معاف سارے جدو آئے نا برنس سامنے برنس سامنے آئے تے صلاح الدین ایوبی آپ نے آپ تو بار ہو گئے فرمایا تو صحیح جنہیں کیسی دلونی علیہ محمد جاؤ حاجی ہیں تے کافلے تے اس نے حملہ کی تا سی نا اور کیسی کہ جاؤ محمد نو اپنی مدد واسطے بلا کے لیاؤ تے فرمایا میں نو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بڑھا کے بھیجا دا سونکی کرنے میں آیا ہے نا دی مدد کرنے حضور نے میں نو بھیجا مسلمانہ دی مدد کرنے راستے کہنا میں نو معاف کر دے وہ فرمایا سارے ہم واسطے معافی ہے تیرے واسطے معافی نہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے گل کی تھی تیرے واسطے معافی نہیں ہے صلاحوت دی نے یوبی نے گئے نوینگ نہیں مارنا پوری فوج نے حکم دیتا پھر باری باری اس تے تھکو پوری فوج تھکی جدو تھکا نا نو آگے لینا تے پھر صلاحوت دی نے یوبی نے اوہی تلوار کٹی جنہا ریشن کٹے سی اور کٹ گے تے انہی دھونڈ لانگے پر رہ دیتی آج امت مسلمانو پھر صلاحوت دی نے یوبی تھی ضرورت ہے پھر جدو اے فتح لے کے صلاحوت دی نے یوبی بیت المقدس نے جانے چلیا اور جدو چلیا تھے آج وہ مسلمان کھڑے ہو گئے پورا شہر دہ شہر بار نکڑایا اور آج وہی منظر بن گیا کیڑا منظر جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئیسن جناب مدینہ پاک جدو اے منظر بڑے ہیں نا بچیاں بھی آگئی ہیں دفع لیاں تے خواتین بھی آگئی ہیں بچے بھی آگئے بڑے بھی آگئے آج تقریبا سو صدی تو پہلے پہلے دوبارہ اسلام آیا بیت المقدسج تے پھر جذبات کابوچ نہیں رہے تے پھر جناب مسلمانہ دیے بیٹیاں نے اپنے ڈوبٹے لا کے صلاحوت دی نجوبی دے گوڑے دے اگے سٹے کہ ساڑیاں اسٹا بھی تیرے ہوتے قرباناں تو اسلام دا کتنا بٹا کام کی تا صلاحوت دی نجوبی نے این گھوڑے دیا لگا ماں کھچ لیں گے این چھچنیاں تے اترے آتھلے گھوڑے تو اتر کے اینڈ ڈوبٹا سر تے تے اکھا تے راکھ کے گینڈ لگا اینا نوہ سی گھوڑے آتھلے روندن نہیں آئے اینا دینا تے اسٹا ہور بدان واسکتے آئے آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہجہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اس خواہد ہوتے قربان جتے میرے آقا و مولا دی سواری نے ایک باری پیر رکھے اور آؤ آج ستونجہ اسلامی ممالک کوئی ایک بھی نہیں صبح شام قرآن پڑھ دے تراوی جناب کی کرنا یاریں نصارییں گلننو کوئی ساڑھے قرآن بارے گل کر انہوں نے دچوں کوئی ایک شاعر دے بارے گل کرے تا پورے یہودی کھڑے ہو جانن ہولوکاست دے بارے گل کرے پورے یہودی کھڑے ہو جانن اے انڈیا دے اندر گائے دے زبیعہ ہوتے انہوں نے کل تو لے کہ آج تک کتنے مسلمان شہید کر دیتے ہیں کتنے مسلمان شہید کر دیتے ہیں وادیاں دیا وادیاں بستیاں دیا بستیاں انہوں مسلمانوں نے کٹ کے رکھ دیتا آئے 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 ابال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں کہندہ یا اللہ کوئی ایک غزنوی تا غلام تا بھیج دے اس کافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں ایک بھی حسین نہیں کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگائے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اے ہندوانے اے کسے محمودِ غزنوی دے انتظار اچھ بیٹھیں یا اللہ کوئی محمودِ غزنوی بھیج دے یا اللہ ساڑھے چو اگر ایک قابل نہیں کہیں انہوں اتار دے ساڑھے تو ساڑھے جان چھڑا دے اگر ایک قابل ہیں تا فیرنہ نو محمودِ غزنوی دی غیرہ تتا فرما دے کوئی ایک بھی نہیں جڑا بولے ستا منچو اے تسی حاکم ہو تسا اللہ دہا نہیں پیش ہونا کی کرنا یار پلازے نو کی کرنا دولتا نو کی کرنا امبار نو کی کرنا سارا کچھ نو اے جدو تو آڑے قرآن نو جلا دیتا جاگے تو آڑے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ مردود اوہ شتانِ عاظم وزیراعظم شتانِ عاظم آج جپھیاں پا رہا ہوں دے میں کہو اے تو حاکم نہیں ہو سکتا مسلمانہ دا مسلمانہ دا حاکم ہے سلاح الدین عجوبی ہے مسلمانہ دا حاکم ہے جے تو حاکم ہوں دا جے تیرے بغلے جناب غازی علم الدین دا خنجر پہ آنا چاہیدہ سی جے جپھیلے نہیں انہوں نے کر کے وہاں دا ناڑ کر کے انہوں نے کہا دا کنوں تیرے نام پہ جاں فیدا لیکن ایک کوئی نہیں کرے گا اوے کٹو دلوچو محبتہ نکالو دل میں سے محبتیں ان پارٹیوں کی ان قائدوں کی انہوں نے کیا کیا ہے محبت ایک کام آئے گی وہ حضور کی کام آئے گی تم نے دیکھنی لیا کہ آج وہ اپنے آپ کو جبوریت کے نام پر وہ جناب اس ڈرامے بازی کے نام پر اپنے پیودے جناب غستاخ نو اپنے پیودے ویری نو کوئی اس طرح نہیں ملدا اپنے پیودے جناب دشمنوں کوئی اس طرح نہیں ملتا جس طرح یہ حضور کے غستاخ کو ملا ہے یہ کیا کریں ہم ہماری قوم بھی تو ایسی آئے جی آئے گا نواز شریف تے آئے گا اوہ ملونے جتنے اگر ملون ہوئے میرے نزدیک ملون ہوئی ہے جس دے اندر اپنے نبیدی غیرت نہیں اوہ مسلمان تھا ہو نہیں سکتا اوہ مسلمان نہیں ہو سکتا اوہ جس دے اندر اپنے پیودے ماں دی غیرت نہ ہوئے ہو حلالی نہیں ہوں دا کہ جس دے اندر نبیدی غیرت نہ ہوئے ہو مسلمان کس طرح ہو سکتا جس دے کلمہ پڑیا یا اسلام پہ چلنا سکھو درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سکھو واپس کر دیو کلمہ آنکھو اسی نہیں رکھ سکتے ساڑھے تو بھارہ ہو گیا اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دے دا پاس نہیں کر سکتے اے پاکستان تا بڑے حضور دینات اسی آج اس دا وزیراعظم غستاخانو جا کے چپے پاوے اسی دنیا تے ڈب کے مر گئے ہیں بیشنیتے پاکستانی میں کہنے سے انہیں بڑے عاشقان رسولن میں کہا ساڑھا نمائندہ تا عاشقان رسولن نہیں نا جے ساڑھا نمائندہ اس کے رسولن رکھتا ہوں دا تا کہہ دا فرانس اسی تا اتھے پشاپ کرن بھی نہیں جاندے جدو تا درو ملون ہے جدو تا کس جناب وہ دھرتی اس ملون نا پاک نہیں ہوں دی اس وقت تک رسینا ملن نہیں جاندے لیکن انہوں ڈالر چاہی دیں انہوں ڈالر چاہی دیں میں قوم نو اخدان تسی تگڑے ہوو کدو تا کہہ غلامی رسولن میں موت بھی قبول ہے لاندے روگے اسی تا جناب ایتا ہو ملونن آج انہوں نے آگل کرو انہیں صویرے گوڑیاں مارنے شروع کر دیں صویرے آپ نے لپیک یا رسول اللہ نو لیکن آج کوئی نہیں بولیا آج سب نو انہوں پوچھو نا جا کے نون لگیا نو انہوں پوچھو جناب انہوں بدماشہ نو انہوں کے اے توہر تسی کلمہ نہیں پڑیا تسی عشق رسول لے بھارس نہیں جس نو پوچھو کہندہ میں عشق رسول ہوں میں سب سے بڑا عشق رسول ہوں کہاں گیا تھا عشق رسول عشق رسول تم علم الدین ہے ترخانوں کا بیٹا ہے ہیں جی چھری خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں لیکن راج پال کے ٹوٹے کر دیئے عشق رسول کون ہے بھئی علم الدین ہے یا اس وقت کے جو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے علم الدین ہے عشق رسول ممتاز قادری ہے یا وہ ہے جنہوں نے کہا تھا ممتاز قادری نے غلط عمل کیا ہے قیامت تک عشق رسول ممتاز قادری ہے عشق رسول امیر المجاہدین ہے یا وہ ہیں جنہوں نے امیر المجاہدین کی مخالفت کی ہے تو پھر عشق رسول یہ تو نہیں ہے یہ کسی صورت بھی نہیں ہے قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا اور حاکم وہ لانا پڑے گا جو اگر پہلے تو بات ان ملون کے پاس جائے نہیں اور اگر اترے تو پھر اس کو پتہ لگے محمد عربی کا غلام آ گیا ہے پھر تو جناب اس کے گھر والے کہیں کہ یہ جناب پاکستان کا وزیراعظم نہیں جیسے اس کی کام بن اشرف کی بیوی نے کہا تھا اس نے کہا ہے تیرے یار نہیں یہ تو خون دی بھو آ رہی یہ تیرے دوست نہیں آ رہے ان میں سے تو خون کی بھو آ رہی ہے ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ پاکستان کا وزیراعظم نہیں یہ محمد عربی کا غلام آیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا محافظ بنائے اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے کہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہم قرآن کے بارے میں بات نہیں کر سکتے اسلام کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جناب سید انبیاء کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ بتانا پڑے گا نا ہمارے بتانے سے کیا ہوگا یہ کہتے ہیں ہمارے بتانے سے اتنا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں گولیوں سے بھوننا شروع کر دیتے ہیں اب تو ریاست کو بتانا ہوگا اب تو حکومت کو بتانا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے حاکم ہیں ہمارے پیچھے چھبیس کروڑ پچیس کروڑ مسلمان کھڑے ہیں ان کی ایک ہی جواب ہے کہ ہم بھوکے رہ لیں گے ہم آئی ایم ایف کے ڈالروں پر پاؤں ٹھوکر لگاتے ہیں ہمیں عزت سے جینا چاہیے اور ہمیں عزت والا اسلام چاہیے اور عزت والا ایمان چاہیے اور عزت والا قرآن چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں قرآن چاہیے لیکن یہ کہنا پڑے گا قوم کو اس کے لیے خوش ٹکڑے کھانے پڑے کوئی بات نہیں اس کے لیے فاقے کرنے پڑے کوئی بات نہیں لیکن قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا قوم کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہر چیز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ان لانتیوں کے اوپر لانت ڈالنی پڑے گی